بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس اسٹوریز آف سائنس فرم ڈی اسلامی پاس کے اس اپیسوڈ میں میں آپ تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں آج جس شخصیت کا ہم تعرف کرائیں گے وہ ایک مشہور جیوگرافر ایک جیوگرافیا دا ہے الادریسی یہ عالم اسلام کا اپنے زمانے میں اور صدیوں تک ایک بہت مشہور جیوگرافیا دا کی حصے سے اس کا تعرف رہا یہ اسلامی اسپین اندلس کہہ لیجئے وہاں کے رہنے والے تھے پیدائش ان کی جبرالٹر میں ہوئی تھی جبرالٹر اس زمانے میں جبلو تارق تھا آج اس کو جبرالٹر کہتے ہیں وہاں کی پیدائش ہوئی تھی اور پوری ان کی جو تعلیم تھی وہ کرتبہ میں ہوئی کوروڈوبا میں ہوئی تھی پیدائش ان کی گیارہ سو اسوی میں ہوئی اور انتقال گیارہ سو چھے سٹھ میں ہوا تھا بہت مشہور ہو گئے تھے بتاؤ جیوگرافیا جیوگرافیا دا کی حصے سے بڑے دور دراز علاقوں کا انہوں نے سفر کیا مثلا جو شمال افریقہ کے جو علاقے ہیں اس کو مغرب کہا جاتا تھا آج بھی مغرب کہتے ہیں اس کو جس میں لیبیا مریٹانیا مروکو الجزائر یہ تمام جو شمال افریقہ کے وہ علاقے ہیں جو کہ میڈیٹیرین سے ٹیسٹ کرتے ہیں ان سب کا اس نے سفر کیا تھا پورا اندلس ہسپانیا اس علاقے میں پورا گھومے پھرے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ فرانس اور انگلینڈ بھی گئے اور پورے علاقے کو چھانا مہاں کے مطالعہ کیا اور ظاہر ہے اتنے سفر کے بغیر اتنے لمبے سفر کے بغیر ایک اچھا جغرافیدہ ہونا مشکل تھا تو ہی لیلیرال دوس ٹھنگز ان کی شہرت دو دو تک پہنچی اور اس زمانے میں سسلی جس کے تعلقات عالم اسلام میں سے بڑے گہرے بڑے اچھے رہے تھے بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو سسلی کے بڑا رول ہے سسلی کے حکمرانوں کا بڑا رول ہے علوم اسلامی کی ارتقاء میں تو وہاں کا بادشاہ اسفت روجر سیکنڈ تھا روجر سیکنڈ روجر سیکنڈ نے ان کو اپنے ہاں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور جو تاریخ میں جو الفاظ ملتے ہیں اس نے یہ بات کہی کہلوائی یا لکھی ان کو علی دریسی کو کہ آپ اگر کسی مسلم بادشاہ کے ہاں یا کسی مسلم سلطنت پر رہیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو کسی نے کوئی بہانے تلاش کریں گے آپ کو قتل کر دینے کے لیکن اگر آپ میرے آ جائیں سسلی آ جائیں تو آپ بلکل محفوظ ہیں اور تمام کام کرنے کے آپ کو پوری پوری آزادی ہوگی تو ادریسی نے اس آفر کو غریمت جانا اور فائنلی انڈرسائٹ کیا کہ سسلی جا کے رہا جائے چنانچہ وہ سسلی سسلی میں آگا ہے سسلی پہنچ گئے تو وہاں کے روجر کینگ روجر نے ان کو ایک خاص پروجیکٹ دیا کہ اس پہ آپ کام کیجئے انہوں نے کہا کہ آپ ایک دنیا کا ایک لیٹس نقشہ بنائیں آہ ظاہر اس کے ضروریات ہوتی ہیں تو انہوں نے وہ نقشے پہ کام کرنا شروع کیا یہ نقشے دنیا کا نقشہ بنانے کی روایت پرانی تھی ٹولمی جو کہ ایک یونانی فلسفی تھا اس نے بھی ایک نقشہ بنایا تھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے جتنے یہ یہ سمندری علاقے ہیں ان کو ایک لینڈ لاغڈ وارٹر باوڈیز کے حصے سے دکھایا تھا پھر ایک نقشہ بنانے کی ایک اور کوشش جو بڑی اہم کوشش تھی وہ معمون کے زمانے میں ہوئی اور اس میں ہمارے مشہور الگبرہ اور متمیٹیشن الگبرہ کا خالق خوارزمی جو خود بھی ایک مشہور جوگرافر تھا اپنے زمانے میں اس کی نگرانی میں ایک پلی ٹیم نے ایک کام تیار کیا اس میں جو نقشہ بنایا گیا اس میں یہ وارٹر باوڈیز کو یعنی سمندروں کو اوپن علاقہ دیا دیا گیا تو یہ ایک امپروومنٹ تھا اس کے بعد یہ گیارویں صدی میں آہ بارویں صدی میں بلک کہا جائے تو الیدریسی کا کام بہت اہم تھا انہوں نے گیارو سو چوون میں یہ نقشہ ایٹلس یعنی بنا لیا اور اور روجر کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا اس کی جو خصوصیات تھیں اس کی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے اس ایٹلس کی وہ الیدریسی کی کتاب جو کتاب الرجیری اس نام سے مشہور ہوئی اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں اس آہ جو جو اس میں خاص خاص باتیں تمام اس کتاب سے مل جاتی ممکن ہے کوئی ایٹلس سب موجود نہ ہو لیکن یہ کتاب موجود ہے اس میں تمام چیزیں پائے جاتی ہیں یہ میڈیول ٹائمز میں اس وقت کا جدید ترین ایٹلس تھا اور بہت اور کمپلیٹ ڈسکرپشن تھا اس وقت کی دنیا کا جو کوئی دنیا اس وقت معلوم تھی کسی آہ کئی صدیوں تک یہ ٹریولرز کے کام آتا رہا جو لوگ سفر کرتے وہ اس ایٹلس کی بنیاد بناتے ہیں اپنے سفر کو آہ یہ اور ان کو ایک گائٹ کی حجز سے استعمال آہ کرتے تھے اس میں پورا جو کرسچن ویسٹ ہے اس کا تذکرہ ہے عالم اسلام کا تذکرہ ہے ایفریقہ کا تذکرہ ہے اور فاریس کا پورا اس میں پائے جاتا ہے اس ایٹلس میں زمین کو گول دکھا ہے یعنی اسفیر کے شکل میں دکھایا گیا ہے اور ایک خاص بات انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس اسفیر کا جو سرکنفرنس ہے اس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ تئیس ہزار میل اس کا سرکنفرنس دکھایا گیا ہے تئیس ہزار میل آج کے حساب سے سنتیس ہزار کچھ کلومیٹر ہوتے ہیں لیکن آج جو لیٹس جو اس کی آہ سرکنفرنس کی جو لمبائی ہے وہ چالیس ہزار کلومیٹر ہے تو گویا کہ اس زمانے میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی اس کے باوجود آہ بہت زیادہ فرق آہ نہیں تھا سرکنفرنس کو ناپنے کے سسلے میں اب آپ جو یہ دیکھئے کہ مشہور ہسٹورین اس پی اسکاٹ ان کی کتاب جو مشہور ہوئی اور شاید انیس سو چار میں وہ آہ پبلش ہوئی اس کا نام تھا ڈی ہسٹری او ڈی مورس ایمپیر ان یورپ مورس مینز اسپین اسپین کے لوگ اسپینش مسلم تو ان کی ہسٹری پر انہیں کتاب لکھی اور ایک بڑی ایک مشہور کتاب ہوئی انیس سو چار میں وہ گیا کہ بیسے صدی میں وہ شائع ہوئی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ علی دریسی کی جو آہ کمپائلیشن ہے تاریخ کی تو وہ تاریخ سائنس آہ کے ایک اہد کی نمائنگی کرتی ہے آہ اہم بات ہی انہوں نے کہی اس کی تاریخی معلومات آہ بھی اہم اور دلچسپ ہی نہیں بلکہ زمین کے مختلف حصوں کے تفصیلات آج بھی بڑی معلوماتی دلچسپ اور مستند ہیں تین صدیوں تک جغرافیہ دیاں بغیر کوئی تبدیلی لائے اس کو استعمال کرتے رہے دریائے جو نیل ہے جن جن جھیلوں سے مل کر بنا ہے جو تفصیل الادریسی نے دی تھی بلکل وہی تفصیل بعد میں آہ ایک بیکر ان اسٹینلے جو مشہور جغرافیہ دہنباد کا اس نے بھی وہی تفصیل دی اور اس کی تعداد بھی وہی ہے جو کہ اس نے بیان کی تھی الادریسی نے تو گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الادریسی کا کام کتنا آثنٹک اور کتنی آہ دکت کے ساتھ اور کتنی گہرائی کے ساتھ تو اس نے مطابع کیا تھا کتنی سجیدی کے ساتھ وطابع کیا تھا کہ یہ بارویں صدی کی بات ہے لیکن سی ساتھ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے آتنٹسٹی اور اس کا مستند ہونا جو ہے وہ باقی رہا یہ بہلی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب پھر کینگ روجر نے ان سے ایک اور فرمائش کی ان سے کہا کہ آپ ایک پلین سطح کا نقشہ بنائیے دنیا کا ایک ریلیف میپ تیار کی جائے جو انہوں نے بنایا اور اس کے بارے میں تاریخ میں جاتا ہے کہ انہوں نے چاندی کا بنایا تھا یہ تو وہ چاندی کا تو اب موجود نہیں ہے لیکن اس کی تفصیلات بھی کتاب الرجاری میں موجود ہیں اور مل جاتا ہے کہ یہ اس میں یہ باتیں کہی گئی تھیں ایک بہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے اس ایٹلس کا جو ترجمہ آہ لیڈن زبان میں ہوا تھا وہ سولہ سو انیس میں یعنی سترین صدی کے ابتدام میں ہو گیا تھا اور فرنچ زبان میں جو اس کا ترجمہ ہوا وہ اٹھارہ سو تیس اور چالیس کے درمیان ہوا یعنی کہ انیس سویسری میں ترجمہ ہوا جوغرافیے میں ان کی ایک اور کتاب ہے جو مشہور ہوئی وہ pleasure of man and delight of soul یہ ایک مشہور کتاب ہوئی یہ بھی جوغرافیے سے متعلق ہے اس کے علاوہ ان کو دلچسپی فارمیکولوجی میں بھی تھی اور انہوں نے اس میدان میں بھی کام کیا ان کی معلومات کا ذریعہ زیادہ تر جو تاجرین مختلف لوگوں میں آتے تھے یا ان سے جن کا کانٹریکٹ ہوتا تھا ان سے گفتگو ان سے معلومات حاصل کرنا ایک تو اس کا ذریعہ تھا اور دوسرا ذریعہ جو مختلف حکومتوں کے آئے کرتے تھے سلطنت میں ان سے بات کر کے مختلف علاقوں کے حالات معلوم کرنا اور پھر ان کو منتب کرنا تھا برحال ایک آہ زندہ قوم کے بڑے ہی لوگ تھے جن کے تذکرہ میں آپ سکرامنا کرتا رہا ہوں علی دریسی ایک بڑے بڑے جغرافی ادا رہے اور آپ بھی سمجھیں کہ انیسویں صدی میں بھی بیچویں صدی میں بھی یہ میں نے جیسا گرس کیا اس پی اسکوٹ یہ ایک امریکن امریکن آثر ہے امریکن ہسٹورین ہے رادہ اور انیس سو چار موسیٰ کتاب شائر ہوتی اس نے بھی اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے بڑے لوگ تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے ان کے اثرات آج بھی باقی ہیں آج بھی ان کو لوگ پیاد کرتے ہیں